ایک لاکھ اسی ہزار کے خریب مسلمان ہائر ایلوکیشن کو چھوڑ چکے ہیں معنی ہائر ایلوکیشن سے ڈسرپیر ہو چکے ہیں اب اس میں اب آپ دیکھئے کہ سب سے زیادہ اگر کہیں پر ہائر ایلوکیشن مسلمان چھوڑ چکے ہیں وہ ہے اتر پردیش 58,000 جمہو کشمیر 47,000 ٹاملناڈو 14,000 گجرات 10,000 بیہار 10,000 جھارکنڈ 9,000 مدیہ پردیش 28,000 کے خریب یعنی جو مسلمانوں کا تناسب ہائر ایلوکیشن میں 5.45 تھا وہ گر کر 4.64 ہو چکا ہے اب یہاں پر جو منجلس کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں میں ان کے حق کو کٹیسائز کرنے کا جو ہنے حق ہے کریے مگر منجلس کی موجودگی سے ٹیلنگھانا میں وہ سٹیٹ شامل ہے جہاں پر 7,000 اضافہ ہوا ہے ہائر ایلوکیشن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کریٹ منجلس کو آتا ہے مگر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سیاسی شعور جو مسلمانوں میں ہمارے بزرگوں نے پیدا کیا ایک ٹیلنگانا ہے دوسرا شاید اور دو تین سٹیٹس ہیں کیرل تو وہ تو ریوائی تھی وہ لوگ ہمیشہ معنی کوئی سٹیٹ اگر ملک میں ہے جہاں پہ ہائیسٹ لٹرسی ریٹ ہے تو وہ کیرل ہے تو یہ ایک ہے اور ایک ایک ڈیٹا ہے کہ جو گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے 1950 سے ایک انٹر جنریشنل موبیلیٹی ایک چیز ہے معنی اگر کسی کے دادا مثال کے طور پر سو روپے کم آ رہے تھے تو ان کا پوتا دادا سے زیادہ آمدنی کمانا چاہیے تو ملک میں جتنے ذاتیں ہیں ہمارے ہندو بھائیوں میں اپر کاس ہے بیکپر کاس ہے پھر شیڈول کاس شیڈول ٹرائپ ہے یہ سب میں معنی اگر کوئی اپر کاس ہندو کے دادا سو روپے کم آ رہے تھے تو ان کا پوتا اس سے زیادہ کم آ رہا ہے اگر کوئی دلد کے دادا سو روپے کم آ رہے تھے تو ان کا پوتا اس سے زیادہ کم آ رہا ہے شیڈول ٹرائپ کا اگر کوئی دادا کسی کا سو روپے کم آ رہا تھا تو پوتا اس سے زیادہ کم آ رہا ہے ایک ہی کمیونٹی ہے انیس سو پچاس سے لے کر اب تک اگر دادا سو روپے کم آ رہے تھے تو پوتا ستہ روپے کم آ رہا ہے یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے میرا ڈیٹا نہیں ہے اچھا پھر آپ آ جائیے ایک اور ایک اور ڈیٹا ہے جس میں اس بات کو کہا گیا کہ جو ملک میں سب سے غریب جو ہیں معنی پورس آف دو پورس میں اس میں ون ففت مسلمان ہیں اس میں ون ففت مسلمان ہیں اب اس کو آپ سامنے رکھ کے آپ خود ایک فیصلہ کر لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے اور اس 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 سال کا جو بجٹ ہے اس میں نریندر موڑی کی سرکار تو بڑے دعوے کرتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس مگر انہوں نے جو پری میٹرک سکولرشپ کا اماؤنڈ تھا اس کو کم کر کے صرف آٹھ نوویں اور دسویں جماعت کے لیے کر دیا جبکہ اسی گورنمنٹ کے پاس ایک کنڈو کمیٹی کی ریپورٹ ہے جو دوہزار چودہ اکٹوبر میں دی گئی تھی پروفیسر کنڈو تھے اس میں اور حیدر آباد کے مایاناز ایکانومسٹ میرے بھائی جناب آمراللہ خان صاحب شابان صاحب بڑے بڑے ایکانومسٹ تھے